ایک خادم ہے میں ان کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر کلام کی طرف آتے ہیں ایک خادم ہے ان کا نام ٹیم کیلر ہے امریکن خادم ہے بڑی پیاری بات کہتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج باننا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ مردوں کے لیے ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی بیوی کے اچھے شہر بنے آپ کو پہلے مسیح کی اچھی دلہن بننا ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنی بیوی کے اچھے شہر بنے آپ کو اپنی بیوی کے اچھا شہر بننے کے لیے آپ کو مسیح کی اچھی بہترین کردار ساز دلہن بننا ہے ایک اور خادم ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے پہلے ایک آدم کو تخلیق کیا اور پھر انہیں دو بنایا پھر شادی میں ان دونوں کو لے کر پھر سے ایک بنا دیا اس بات کو غوث سنیں خدا کے خادم ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے پہلے ایک آدم کو بنایا اور اس میں سے ہوا کو بنا کر انہیں دو بنا دیا لیکن پھر سے شادی میں خدا نے ان دونوں کو لیا اور ایک بنا دیا یہ خدا کی خوبصورتی ہے ہیلیلویہ سو آج ہم چند باتیں خدا ان کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں بہت دفعہ جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے یا اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو بہت سے لوگ جو شادی شدہ بھی ہیں یا شادی شدہ نہیں ہیں ان سب کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ میری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو کامل ہو جس میں غلطیاں نہ ہوں جس میں مسائل نہ ہوں جس میں کمیاں نہ ہوں کمزوریاں نہ ہوں اور ہم سب کی کسی نہ کسی طریقے سے چاہے ہم شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں ہمارے ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر ہے جس کا زمین پر ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہم سب کسی نہ کسی طور سے ایک ایسے شخص کے بارے میں خیالات یا سوچ یا اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جس کا زمین پر وجود ہی نہیں ہے اور وہ شخص ہمارے لیے بیسیکلی یا بنیادی طور پر جس کی ہمیں تلاش ہے وہ اصل میں کامل ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں کامل شخص کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خدا طرز شخص کی ضرورت ہے کسی بھی تعلق کو کام کرنے کے لیے کامل شخص کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا نمبر ون خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو اور جب کسی شخص کا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتا ہے اس کا انسانوں کے ساتھ چاہے وہ خاندانی تعلق ہے کاروباری تعلق ہے یا کسی بھی تعلق میں جب وہ لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو اس تعلق میں بہتری ہوتی ہے کیونکہ اس شخص کا تعلق چونکہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے اس لیے اس شخص کا تعلق دوسروں کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا اگر ہمارے تعلقات جو انسانوں کے ساتھ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی خلا ہے تو یہ زیادہ تر اور قریبی لوگوں کی بات میں کر رہا میں دور والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا دور والے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بگڑ بھی جائے ٹھیک نہ بھی ہو تو چلتا ہے ٹھیک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا مضبوط تعلق نہ بھی ہو یہ نا ایک فریب کی توہے کسے نہ تھا فیر تعلق توڑا ہے تو پھر یہ غلط ہے لیکن اگر ہمارے تعلق کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملتے نہیں ہیں زیادہ یا انٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پہ وہ سمجھ میں آتی ہے لیکن میں یہاں پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قریب بھی ہوتے ہیں جیسے بیوی ہو سکتی ہے بچے ہو سکتے ہیں بہن بائی ہو سکتے ہیں تو اگر ان لوگوں کا دائرہ کار جو ہمارے قریب بھی رشتے داروں کا ہے اگر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اخلا ہے کمزوریاں ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں اس لیے نمبر ون ہمیں اپنے آپ کو اس طور پر سوچنے کی عادت ڈالنی ہے کہ زمین پر کوئی شخص کامل نہیں ہے زمین پر کوئی ایسا شخص مجود نہیں ہے جو کامل ہو اس لیے ہمیں کامل شخص کی تلاش نہیں کرنی بلکہ ہمیں ایسے شخص کی تلاش کرنی ہے یہ ایسا شخص بننا ہے جو خدا ترس ہو خدا سے ڈرنے والا ہو اور خدا پر انحصار کرنے والا ہو خدا کی طرف جھکنے والا ہو جب بھی کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آئے گا چاہے وہ کاروباری سلسلے میں ہو یا کسی اور سلسلے میں ہو وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا خدا ترس لوگ آپ کی زندگی کو بہتر بنائیں گے خدا خوف لوگ آپ کی زندگی کو بہتر بنائیں گے نہ کہ آزاب بنا دیں گے نہ کہ اسے جنجال بنا دیں گے نہ کہ اسے فرسٹریشن یعنی کہ پریشانی کا سباب بنا دیں گے سو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نمبر ون اس زمین پر کوئی بھی ایسا شخص یہ زمین چونکہ کامل نہیں ہے یہ دنیا چونکہ گناہ سے بری ہے تاریکی سے بری ہے اور زمین پر تعلقات جو ہے وہ شکست کا شکار ہے اس لیے یاد رکھیں نمبر ون ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس میں کمزوری نہ ہو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ دی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس میں کمزوری نہ ہو نمبر ٹو زمین پر آئے تک کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جو غلطیاں نہ کرتا ہو غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں گناہ کا ذکر نہیں کر رہا بھی میں غلطی کا کر رہا غلطی سے مراد یہ ہے جب آپ کوئی کام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ ٹھیک نہ اور پائے میں فرض کرے سبزی کی مثال دیتا ہوں آپ اچھی سبزی بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ سے نہیں بنی ٹھیک ہے تو یہ ایک غلطی کی علامت ہو سکتی ہے سو زمین پر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جو غلطی نہ کرتا ہو نمبر تین زمین پر آئے تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جو سٹرگل نہ کرتا ہو جو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کشمکش کا شکار نہ ہو جد و جہد کا شکار نہ ہو نمبر تری اور نمبر چار پر ہے کہ زمین پر آئے تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جو جس پر اتار چڑھا نہ اتار ہو ہر زندگی کا سیزن ایک جیسا نہیں رہتا کبھی آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے اور کبھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کبھی آپ آسمانوں کو چھو رہے ہوں گے اور کبھی آپ تاریخ وادیوں میں پڑے ہوں گے سو زندگی کا یہ ایک سلسلہ ہے زندگی کا یہ ایک طریقہ ہم دفن ہونے والے ہیں اور اس سے اٹھنے ہی پائیں گے اس پہ اب یہ جو مشکل مسئیبت ہم پر آ گئی ہے ہم اس میں سے نکل نہیں پائیں گے سو دعود بھی ایسی بہت سی باتوں کا ذکر کرتا ہے خادمین ایسی بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں ایون کے ایلیا اور یونہ بھی اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی ہم سے لے لے یعنی کہ بیزاری نبیوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس قدر زندگی کبھی کبھی میوسی کی طرف لے جاتی ہے سو زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے کبھی آپ پر بہت اچھے دن بھی ہوں گے کبھی بڑی مشکل کے دن بھی ہوں گے کبھی بڑی مسئیبت کے دن بھی ہوں گے لائف نیور گوز سیم زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں چلتی رہتی اور ہر دن ہمیں یہ بات بتاتا ہے ہر دن پیر نہیں ہوتا ہر دن منگل نہیں ہوتا ہر مہینہ چوتہ مہینہ نہیں ہوتا رائٹ سو چیزیں بدلتی رہتی ہیں ہمیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہمارے لئے دلوارنگ ہے کہ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی نمبر پانچ ہمیں زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ناکام نہ ہوتا ہو ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے ناکام ہوتے ہیں تعلقات میں ناکام ہوتے ہیں میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے میں ناکام ہوتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے ناکام ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص زمین پر آج تک نہیں ہوا جو ناکام نہ ہوتا ہو نمبر سکس ہم میں سے ہر شخص کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو آپ جب پچھلے سال کرونا کا ایک بڑا جب یہ سلسل شروع ہوا تو آپ نے یہاں پر اتنا اس بات کا تجربہ نہیں کیا لیکن میں جب وہاں پر تھا تو میں نے اس بات کا تجربہ کیا لیکن مجھے بھی یہ زیادہ دیر اس بات کا تجربہ نہیں کرنا پڑا کہ اکیلہ پن ہوتا کیا ہے جب کوئی شخص اکیلہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں جو اکیلے ہی رہتے تھے وہ اپنے صرف گھروں میں بند کر رہ گئے اور ریکارڈ کیا گیا رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان دنوں میں بہت ساری خود کشیاں کی گئے جو لوگ اکیلے تھے جن کے پاس سوچنے کو کچھ نہیں ہے کرنے کو کچھ نہیں ہے صرف وہ ایک کمرے میں بند ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ سخت لاکڈاؤن ہے اور وہ اپنے گھر میں ہیں اور کچھ ان کے پاس کرنے کے لینے ہیں میوسی نے پریشانی نے اس قدر انہیں آ لیا کہ انہیں زندگی بے معنی معلوم ہونے لگی اور زندگی کی قدر و قیمت ان کے نزدیک زیرو ہو گئی اور انہوں نے خود کشیاں کر لیں آپ چونکہ یہاں پر تھے آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تعلقات والوں کے ساتھ مل رہے تھے آپ کو یہ چیزیں محسوس نہیں ہوئیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہانی کہ اکیلا پن جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے بڑا ڈسٹرکٹیو ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور یہی بات خدا نے پہلے آدم میں اسی وقت سمجھ لی جب خدا نے آدم کو بنایا اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اسے کمیونٹی کی ضرورت ہے اسے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ہم سب کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک سوسائٹی کو ایک کمیونٹی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر شخص کی ضرورت ہے آپ کو سبزی والے کی ضرورت ہے آپ کو حجام کی ضرورت ہے آپ کو درزی کی ضرورت ہے آپ کو پکوان والوں کی ضرورت ہے ہم سب کی زندگی اس قدر پچیدہ ہے اس قدر جو ہے وہ کیا کہہ سکتا ہوں گنجلوں کا شکار ہے کہ جب ہم اس پر گوھر سے سٹڈی کرتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے اور ہم اس طرح ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے گزارہ نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کیا ہے ضرورت ہے لیکن سوال ہے یہ چھے باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہر شخص کمزور ہوتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے وہ کشم کش کرتا ہے وہ اتار چڑاؤں میں سے گزرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے اور ہر شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہے لیکن سوال ہے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کمزوری میں کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے میں کمزور ہے لیکن جب وہ کمزوری غلبہ پاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کس پہ بھروسہ کرتا ہے کس پہ انحصار کرتا ہے وہ اپنی مشکل کے لیے کس کے پاس جاتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے نہ صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے بلکہ ہر ایک شخص کے لیے بنیادی طور پر انفرادی طور پر یہ سوال بڑا اہم ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں ہم کن کی تلاش کرتے ہیں کہ ہماری غلطی ہم اس غلطی کو کیسے سمارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری غلطی کو وہی سمار سکتا ہے جو ہماری غلطی کو سمجھتا ہے اور اس کا حل اس کے پاس ہے ہر شخص ہماری غلطی کو صدار نہیں سکتا پہلے نمبر پہ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ میں غلط ہوں میں نے غلطی کیا ہے 90% یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم تھوڑا سو سکتا ہے زیادہ تر تو تعلقات میں دیکھنے میں کوئی تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میری غلطی ہے کوئی تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر میری غلطی ہے اور غلطی کا پتا چل جانا ہی اصل میں کسی بھی تعلق کی بحالی کا سب سے پہلا قدم ہے آپ کو بتا ہے کہ یسو المسیح کا کفارہ بھی آپ کو اس وقت تک نجات نہیں دے سکتا جب تک آپ اور میں اس بات کو سمجھ نہ لیں اور اقرار نہ کریں کہ ہم غلط ہیں ہم کیسے توبہ کرتے ہیں خداوند یسو میں گناہگار ہوں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اصل میں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس لیے معافی چاہتا ہوں بہت سے تعلقات یا رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ غلطی کرنے والا غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے پہلی جو ہمارے لیے مشکل ہے یا ہمارے لیے جو پہلا سب سے بڑا جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کو قبول کرنا اور جب آپ کو پتا چل جائے کہ غلطی میری ہے تو میرا نہیں خیال کہ سوری کہنے میں یا معافی مانگ لینے میں کوئی پرابلم ہونی چاہیے چونکہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس لیے معافی مانگنا آپ کا فرض ہے اور معافی ہی کسی بھی تعلقی بحالی کا ذریعہ ہے اس لیے سوال یہ ہے کہ کس پر وہ کون اب کہاں سے اپنی غلطی کی درستگی کی تلاش کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت دفعہ صلاحکار بھی ایسے ایسے ہمارے ہوتے ہیں جنہیں خود ہی پتا نہیں ہوتا اس مسئلے کے بارے میں ہمارے جو مسائل ہیں ہم ان کی صلاح ایسے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے مشورے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں جن کے پاس صرف و صرف جیو نیوز بننے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا جیو نیوز سمجھتے ہیں جیو نیوز سمجھتے ہیں کتنے لوگ جیو نیوز سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے ہاں نہیں الٹی سیدھی تو ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے باتیں پھیلانا اصل میں اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ باتیں پھیلانا آپ کا زخم ہوتا ہے اور آپ کا زخم پھر اور گہرا ہو جاتا ہے اس میں سے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے وہ اور گہرا ہو جاتا ہے سو اس لیے جب آپ ان مسائل کا شکار ہیں آپ کس کی مدد تلاش کرتے ہیں آپ کس کو فالو کرتے ہیں اور آپ کس پر بروسہ کرتے ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں اس لیے اب اس کا حل بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ون جب آپ ان مسائل کا شکار ہیں تو آپ کو کہاں سے مدد لینی چاہیے نمبر ون سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں گھروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے خاندانوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے والدین کو اتنا مضبوط ذہنی طور پر ہونا چاہیے کہ جب ان کے بچے یا وہ خود کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی ہمت ہونی چاہیے بات جو باہر سے پتا چلتی ہے وہ زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کیونکہ جو باہر سے پتا چلتی ہے وہ زیادہ تر غلط ہوتی ہے اور اس میں امیزش ہوتی ہے مکسچر ہوتا ہے اور میں کوئی مثال نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ ہم سب اس تجربے سے واقف ہیں سو اس لیے پہلا جو ہمارے اندر یہ کریج بیاں ہوتے ہوئے یا شہر ہوتے ہوئے یا بیوی ہوتے ہوئے یا بچے ہوتے ہوئے بھی کیونکہ یہ خاندانی طور پر یہ خاندانی سیمین آ رہا ہے تو یہ بارے اندر سب سے پہلی کریج یہ ہونی چاہیے یہ حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ ایسے شخص سے اپنی غلطی ڈسکس کر رہے ہیں جو آپ کی غلطی کا حال نہیں ہے تو میرا نہیں خیال ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس غلطی کو شیئر کرنے میں بانٹنے میں کوئی مشکل ہونی چاہیے ہاں میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی کیونکہ ہمارا کلچر ہماری سوسائیٹی اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو کیونکہ زیادہ تر اس غلطی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی یہ وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی غلطی پیش نہیں کرتے کیونکہ اس میں صرف اور صرف ہمارا رویہ سزا والا ہے ہمارا رویہ صرف اور صرف ججمنٹل ہے ہم جلدی سے جج بن جاتے ہیں اور اس غلطی کی جلدی سے سزا بھی سنا دیتے ہیں لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہم اس رویہ کو اپنائے کہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے دوسروں کے نظریے سے چیزوں کو سمجھنا شروع کریں اور اس نظریے کو سمجھ کر وہاں پر اس بات کو جس کی ضرورت ہے اس حل کو جس کی ضرورت ہے پیش کیا جائے تو میرا خیال ہے تعلقات میں مضبوطی آ سکتی ہے اور خاندان زیادہ بہتر بن سکتے ہیں میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں رائٹ سو یہ یہ حوصلہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا ورنہ ہم اپنی گلتیوں کا بروسہ ایسا لوگوں پر کرتے رہیں گے جن کے پاس ہمارے لئے کوئی حال مجود نہیں ہے نمبر ٹو پاسٹر آپ کا پاسٹر آپ کے خاندان کے بعد دوسرا بڑا اہم شخص ہے جس سے اپنی مشکل پیش کریں میں خادم ہوتے ہوئے اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ بہت سے خادموں کا پیٹ بھی بہت ہے ان کا جو سٹمک ہے میدہ ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا جو بات آپ ان کے میدے میں ڈالتے ہیں وہ بھی الٹی جلدی سے کر دیتے ہیں اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن جب اگر آپ کا تعلق آپ کے ساتھ خادم کے ساتھ گہرا ہے یا پرانا ہے تو پھر آپ کو کچھ باتیں کلیر کٹ کہنے کا بھی حق ہے کہ سر یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ نے کسی سے نہیں کرنے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کسی پر بھی کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ نے یہ میری بات آگے نہیں کرنے اگر آپ کو کسی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے میری بات آگے نہیں کرنی نمبر ون آپ غلط ہیں کیونکہ آپ کو اس شخص سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے اور نمبر ٹو اگر آپ کو یہ کہنا بھی پڑ رہا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس میں صاف صاف بات ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی چھپن چھپائی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور میری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے میں آج تک پچھلے آٹھ نو سالوں سے میری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ آپ جب اپنی کوئی بات میرے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ میرے تک ہے اور بہت دفعہ ہماری باتیں ہم اکٹھی رہتے ہیں بہت دفعہ سینئر کے ساتھ بہت سی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں بتاتے ہیں وہ کبھی باہت چانک تیسری جگہ سے میں پتا چلے تو پھر پتا چلتا ہے ہاں مجھے تو پتا تھا میں نے تو ویسے ہی نہیں آپ کو بتایا بہت دفعہ میں پاسٹر سانی تو ہم جو بات آپ کسی ہم میں سے کرتے ہیں تو ہم اسے کوشش پوری کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے شخص کو بھی نہ پتا چلے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ آپ کا راز راز رہے اور آپ کی مشکل میں اس کو وہ مدد فرہم کی جائے جو کلام ہمیں فرہم کرنے کے لیے کہتا ہے اس لیے دوستوں پر نکارہ دوستوں پر بروسہ کرنے کے لیے سے بہتر ہے چرسیوں اور فیمیوں پر بروسہ کرنے سے بہتر ہے ترسٹ دو رائٹ پیپل ایسے لوگوں کا بروسہ کریں جو درست ہے جو آپ کی خاندانی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں آمین ابھی کلام کا ویسے سٹارٹ ہی ہے لیکن ہم جلدی سے اس کو وائنڈ کریں گے نمبر ون بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے نمبر ون جو شادی ہے یہ محبت سے بڑھ کر ایک اہد ہے شادی محبت سے بڑھ کر ایک اہد ہے شادی جب بیرے پیچھے کہیں شادی محبت سے بڑھ کر ایک اہد ہے دوسرے لفظوں میں شادی میں محبت سے ضروری اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اہد کیا ہے جس کا گواہ انسان نہیں بلکہ خدا خود ہے شادی صرف اور صرف ایک ایسا اہد ہے جس کا گواہ خدا خود ہوتا ہے جس کا خدا خود گواہ ہوتا ہے سو اس لیے شادی کے بارے میں ہمیں یہ پہلی بات جو اپنے ذہن کو کلیر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شادی محبت سے بڑھ کر ایک اہد ہے محبت خدا کی خصوصیت ہے اور یہی محبت خدا نے ہم سب سے کی ہے اور ہمیں گناہ جیسی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا جو مرہ دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور جس نے ہمیں گناہ سے رہائی دیا آمین لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خدا اہد کی پرواہ زیادہ کرتا ہے دوسری ساری باتوں سے سو اس لیے اہد جو ہے یہ محبت سے ضروری ہے نمبر دو پر مارج is about forgiveness شادی اصل میں بنیادی طور پر ایک ایسا وحد تعلق ہے جس میں معافی لازم ہے دیکھیں آپ کا کوئی دوست ہے اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو آپ بڑی آسانی سے آپ اسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی آج اس قدر گناہ کا اور غلطی کا شکار ہے کہ ہفتے میں ہی اطلاقیں بھی ہو جاتی ہیں مہینے میں ہی اطلاقیں ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں کلیسیائی طور پر بھی ہم ایک ایسے گھڑے کی طرف جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے سو اس لیے بی کیرفل احتیاط ہی اس کا ایک واحد حل ہے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ میریج شادی وہ ایک ایسا بندن ہے جس میں معاف کرنے کا سب سے بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج ہمارے لیے ہوتا ہے نمبر تین پر شادی جو ہے یہ it is more about service یہ اصل میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا نام ہے it is more about service یہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا نام ہے اگر کوئی چاہتا ہے میں ڈیکن بن جاؤ ویلڈر بن جاؤ پاسٹر بن جاؤ اور اگر وہ اپنے خاندان میں اپنے ساتھی کی خدمت نہیں کر سکتا پلوس رسول اس کی بڑی پیاری وضاحت کرتا ہے کہ جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ خدمت گزار ہونا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے خدمت گزار بننے کے لیے خدا کے گھر کی خدمت خدا کے لوگوں کی نگے بانی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے خاندان کا خیال رکھیں سو اس لیے شادی وہ ایک ایسا عہد ہے جس میں آپ خادم بننے سے پہلے ہی خدمت کرنا سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی شادی اس لیے پھر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے یہ ایک دوسرے کی تابداری کرنے کا نام ہے اور کلام اس کی وضاحت کرتا ہے مرد پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پہ حاکم ہے یا عورت بعد میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کم ترے بائبل مقدس میں پدیش کی کتاب کو جا کر پڑھیں تو لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا مرد اور ناری ان کو پیدا کیا لکھا ان کو مرد کو برکت دی کیا لکھا وہاں پر ان کو برکت دی اس کا مطلب یہ ہے خدا نے مسحابی طور پر دونوں لوگوں کو میاں اور بیوی یا مرد اور خاتون کو برکت دی ہے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے ہم سب مسیح میں ڈھامپ دیئے گئے ہیں اور ایک کر دیئے گئے ہیں آمین نمبر چار جو شادی ہے یہ ایک دوسرے کی کمزوری میں قوت بننے کا نام ہے میں اگلی دفعہ اس کلام کو جاری رکھوں گا سو آپ ضرور اس سیمینار کا حصہ بنا کریں اور کوشش کریں جو اکیلے ہیں وہ اپنے اگر خاند اکیلہ ہے تو اپنی بیوی کو اگر بیوی اکیلہ ہے تو اپنے خاند کو ضرور لے کر آئے